سچ مانیے اس بار فیکٹ چیک نہیں کرنا چاہتا تھا میں دنیا بھر میں عجیب سا محول چھایا ہوا ہے ایسے میں کسی ادیوگ پتی کی انکم کروڑوں سے عربوں خربوں تک ہو گئی اور کہیں کسی کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل سے جڑتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے عائشو ارام ناز لاد پیار سے نوازا جاتا ہے اور کہیں بین ماں باپ کے بلخت معصوم چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں کسی کے سر پر چھت نہیں ہے اور کسی کے پاس گھروں کی گنتی بے شمار ہے دنیا بھر میں ہر تصویر کچھ نہ کچھ بیان کرتی ہے انہی تصویروں میں سے حال ہی میں وائرل ہو رہی ایک تصویر ہمارے ہاتھ بھی لگی کیا ہے اس تصویر کا سچ؟ آئیے کرتے ہیں فیکٹ چیک افغانستان میں کیا ہو رہا ہے میرا خیال اس کے بارے میں گہرائی میں اترنا وقت ضائع کرنے جیسی بات ہو جائے گی خیر سیدھے مددے پر آتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر پر ایک تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہوگی کہ یہ ایک جہاز ہے جس میں بہت سے لوگوں کا جم گھٹ جمع ہوا ہے اس جہاز میں یاتریوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں تب ہی تو یہ لوگ جہاز کے فرش پر بیٹھے ہیں اتنی بات سمجھ میں آتی ہے ہے نا اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہے یہ جہاز کون سا ہے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں ان سبھی سوالوں کا ایک جواب ہے یہ افغانستان کے لوگ ہیں وہاں یو ایس اے فوس کا جہاز ہے اس جہاز میں یہ سبھی لوگ بیٹھے ہیں بات ختم ہو گئی اور یہ تصویر وائرل ہو گئی اب اس درشے کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا یہی نا کہ افغانستان کا بڑا برا حال ہے جی جو بھی ہے ہم سب کو معلوم ہے تصویریں بتا رہی ہیں لیکن یہ تصویر کچھ اور بھی بتا رہی ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کابل ائرپورٹ سے انڈین اے فوس کے کار کو جہاز میں تقریباً آٹھ سو ہندوستانیوں کو ائر لفٹ کر کے واپس ہندوستان لائے گیا ہے اب سنیے اس تصویر کا سچ ہم نے اس تصویر سے جڑی ہر تصویر اور خبر کی چھانبین کی تو پتا چلا کہ یہ تصویر نومبر سترہ دوہزار تیرہ کی ہے جب فلیپینز میں بھاری سمدری طفان ٹائفون ہیان آیا تھا تو وہاں تقلوبن علاقے سے یو ایس اے فوس نے چھ سو ستر سے بھی زیادہ لوگوں کو بچاوکارے کے تحت بچایا تھا اور انہیں صحیح سلامت فلیپینز کے کسی دوسرے کونے پر پہنچایا تھا اور اس آپریشن کا نام تھا دمائیان لیکن حالی کے گھڑی میں یہ بات بھی سچ ہے کہ دونوں نے یعنی انڈیا اور یو ایس نے کابول سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے اپنے سی سی سیونٹین کار کو جہاز بھیجے ہیں دیفینز ون ویب سائٹ کی ماں نے تو یو ایس اے فوس نے پچھلے اتوار چھ سو چالیس افغانیوں کو بچاتے ہوئے کابول سے نکالا ہے وہیں ہندوستان نے بھی سی سیونٹین جہاز میں ایک سو بیس انڈیاں افیشلز کو بچا کر واپس گجرات لے کر آگئے تو اصل خبر یہ ہے کہ یہ جہاز میں سوار آٹھ سو افغان لوگوں کی تصویر یا ملٹیپل ٹائمز ووٹس ایپ پر فارورڈ کر چکے ہیں یہ تصویر اور خبر غلط ہے کیونکہ یہ تصویر نومبر سترہ دوہزار تیرہ سے توڑ مروڑ کر حال ہی میں افغان کرائیسز کے ساتھ جوڑی گئی یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ اور گھڑی ہے دوستوں ایسی خبروں کا سچ جانے بینا ٹپنیاں نہ کریں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر غلط خبروں کے ساتھ پبلش کیا جائے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھو کمنٹ ضرور کیجے گا لائک اور سپورٹ بھی کیجئے اور ہاں شیئر ضرور کیجے گا کیونکہ یہ بھی اصلیت ہے دور تلک جانی چاہیے